نمسکار دوستو گوڈ مورننگ سواگت ہے ایک اور ایچ ایس ایسی کی لیٹسٹ اپ ڈیٹ میں ایچ ایس ایسی کی اب آگے سے فارم بڑھنے بہت ہی کم ہو جائے کریں گے کیونکہ ایچ ایس ایسی نے بہت بڑا بدلاؤ کر دیا ہے پرتیوں کو لے کر کے پلس ٹو پاس ہی رکھیں کلڑک سٹینو گرافر اور سٹینو ٹائپیسٹ بننے کی آس جو اس سے نیچے کے ہیں پلس ٹو سے نیچے کی دسمی کے اور یارمی کے وہ اب کلڑک اور سٹینو گرافر کے فارم ہی نہیں برسکیں گے یہاں پر پوری خبر کو پڑھتے ہیں سرکار نے سبی بیواغوں کے لیے دسمی سے بڑھا کر بارمی کی سیکشنک یوگیتہ رکھ دی ہے اس میں پورا موٹا موٹا یہی بتایا گیا ہے کہ جب تک آپ گروپ ڈی کی بڑھتی کے لیے بھی یہاں پر آپ کو میں بتایا دیتا ہوں کہ ہریانہ سرکار نے دسمی پاس یواغوں کو بڑا دھٹکا دیا ہے آنے والے سمیہ میں نئے تو وہ سیدھے کلڑک اور جونئر سینئر سکیل سٹینو گرافر وہ سٹینو ٹائپیس بڑھتی کی کر سکیں گے نئے ہی گروپ ڈی میں کاری دسمی پاس کوئی کرم چاہے ان پدوں پر پدونت ہو سکے گا اگر آپ دسمی بیس پر گروپ ڈی میں لگے ہوئے ہیں اور آپ نے بار میں نہیں کر رکھی ہے تو آپ کا جو پرموشن بھی نہیں ہونا ہے آپ امیسا گروپ ڈی میں ہی رہیں گے اگر آپ کی پلس ٹو نہیں ہے تو اس حساب سے آپ آگے کے فارم بھی نہیں برسکیں گے جو پیچھے ہو لیے ہو لیے کم سے کم میریمم سیکشنک یوگیتہ آپ کے پاس پلس ٹو ہونی چاہیے تب ہی جا کر کہ آپ جو ہے یہ جو سٹینو کلڑک کے ٹائپیسٹ کے اس طریقے کے آپ فارم برسکیں گے اور اگر دسمی ہے اور آپ گروپ ڈی میں لگے تو آگے سے آپ کا کبھی بھی پرموشن ہونے کے کوئی بھی چانس نہیں ہے اس میں یہی بتایا گیا ہے موٹا موٹا تو آپ کو اس میں اور بتا دیتا ہوں میں حریراند سرکار نے برتی اور پدونتی کے نئے سیوہ نیم سرویس رول لاغو کرنے کا نینے لیا ہے دوستو یہ سیوہ نینے میں آپ کو یہاں سے دکھاتا ہوں کہ عزیز خوزنا سرکار نے یہ نیم سات نومبتو جاتی رہا کوئی بنا دیا تھا لیکن لاغو ہونے میں تھوڑا ٹائم لگ جاتا ہے اسی ساب سے یہ لاغو ابھی ہونے جا رہا ہے تو آپ لوگوں کو یہ ویڈیو کیسی لگی مجھے کومنٹ کر کے ضرور بتائیں اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے ایک لائک ضرور بنتا ہے ایک ویڈیو کو شیئر ضرور کریں چینل میں پہلے بارہ تو سسکرائب ضرور کریں بابا دوستو